بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ مکمل بند ہو جائیں گے گرنا بلکل بند ہو جائیں گے بال آپ کے مضبوط ہوں گے لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے دو موہے بال جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے تمام خواتین بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں اور جو مرد ازرات ہیں نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی اس ہوم ریمڈی کو اپنے گھر میں بنا کے استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے بہل ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کروں گا کہ ہماری یوٹیوب چینل سلام مسلم کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں ناظرین آپ کے سامنے میں نے دو چیزیں رکھی ہوئیں پہلی چیزیں سرسو کا تیل ہر گھر میں موجود ہوتے اگر نہیں ہیں تو آپ کو کسی بھی چھوٹی بڑی دکان سے مل جائے گی ایک بوتل آپ نے سرسو کا تیل جوے وہ لےنا ہے اور یہ ہے جناب میترے میترے جویں اسے کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں کھانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں آپ اس کا نسکہ بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ بالوں پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بے شمار فوائد ہیں بے شمار فوائد ان اللہ تعالیٰ کیا ایک عظیم نعمت ہے ہم انسانوں کے لئے یہ میترے جویں ہیں جناب آپ نے لے لینے آپ زیادہ زیادہ تیس روپے کے لے لیں ان کو بلکل آپ نے باریک پیس کر اس کا پاوڈر بنا لینا ہے بلکل باریک پاوڈر آپ نے ان کا کرنا ہے جب یہ پس جائیں بلکل باریکی سے پس جائیں تو آپ نے چھلنی کی مدد سے ان کو چھان لینے جو موٹے موٹے رہ جائیں گے ان کو آپ نے سائٹ پر کر دینا جو بلکل باریک صفوف ہوگا وہ آپ نے جو آئل کی بوٹلیں اس میں ڈال دینا ہے 20 روپے کے لے لیں 20 روپے سے زیادہ نہ لیں 20 روپے کے آپ میتھرے لے بوٹل آپ کے سامنے تیل کی رکھی ہوئے اس میں آپ نے چار کھانے والے جو چمچ ہوتے چار کھانے والے چمچ جو ہیں وہ میتھرے پسے ہوئے اس میں آپ نے ڈال کے مکس کر دینا ہے 24 گھنٹے کے لیے آپ نے استعمال نہیں کرنا 24 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے 24 گھنٹے کے بعد آپ بوٹل کو اچھی طرح ہلا کے مکس کر کے اس تیل کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں ٹھیک ہے جی اچھی طرح 4-5 منٹ مساج کر لیں اس کے بعد آپ کسی بھی جو بھی شمپو وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ شمپو کر لیں بالوں کو اس طرح آپ نے کم سے کم ایک مہینہ آپ نے جوش کرنے ہیں ایک مہینہ کے اندر انشاءاللہ آپ کے بالوں کے تمام مسائل جو بھی ہیں گرتے ہیں کمزور ہیں یا بال لمبے کرنے ہوں اچھا وہ لوگ جن کے بال اگتے نہیں ہیں جن کے بال جھڑ گئے ہیں جو گنجے ہو گئے ہیں وہ بھی اس تیل کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا آپ کے بال انشاءاللہ نئے سیرے سے بھی آئیں گے یہ آپ کے سامنے ایک خالی بوٹل ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں جو ہے یہ آپ کو میتھی کی پیسے بھی جو میتھرے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ یہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں میرے گھر میں جو خواتین ہیں جو گھر والے ہیں وہ بھی اس سے جوش کرتے ہیں تو یہ بوٹل ختم ہوگی تھی تو یہ آج میں ایک نئی بوٹل لے کے آئے اب انشاءاللہ اس میں میں یہ جو ہے میتھرے پیس کے ڈال کے گھر میں رکھوں گا ہر آدمی سے استعمال کریں ٹھیک ہے بچوں کے جو بال جھڑتے ہیں انہیں بھی آپ یہ استعمال کروا سکتے ہیں خواتین بچے بڑے سبھی اسے یوز کر سکتے ہیں صرف بالوں کے لئے ٹھیک ہے جی کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں انشاءاللہ آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں وہ گرنا جو بالوں کا گرنے وہ مکمل طور پر آپ کا جو ہے وہ بند ہو جائے گا تو اسے ضرور جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا اگر نسخہ کام کرے تو دھوہ میں یاد رکھی گا یہ تھا آج کا نسخہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگ ہوگا اگر واقعی میں اچھا لگ ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر لیجئے یا میرا نمبر جو ہے آپ کی سکین پر موجود ہے آپ مجھے ووٹس اپ کر لیجئے ہماری چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو بہت آنے ملتی رہیں تو آنے والی ایک نئے ویڈیو تک کے لئے اپنے سبھی دوستوں سے اجازت جاؤں گا تو ہمیں ضرور یاد رکھی گا خدا حافظ